محمد اسلامی کریٹس چینل تعلق سے میں نے آج کا یہ ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے انشاءاللہ اس میں اس ان ویڈیوز کے تعلق سے پورے آپ کو معلومت ہو جائیں گے حال حال میں عرب ممالک میں بارش گرنے کے وجہ سے وہاں پر ہریالی گرینری ہو گئی پوری پہلے تو وہاں پر پانی کا حال بارش کا حال بہت خراب ہے پانی بارش بہت زیادہ پڑھا اور بارش کے جیسے بہت سارا عالم خراب ہے ماں پر کا وہ خیر وہ اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالی بہترین کرنے والے ہیں بے شک لیکن اس کے فوٹوز لے کے ویڈیوز بنا جارہے کہ وہاں پر ہریالی آنا چالو ہو گئی خیامت کی نشانیاں پورے ہو جارہے اس سے پہلے بھی ایسے ہی عرب کے ریگستان میں ڈیزرٹ میں پانی کی پائپلن ٹوٹ گئی تھی تو اس کا بھی ویڈیو بنا کر چلا جارہا تھا کہ بولے گی دیکھو ریگستان میں نہرے بننا چالو ہو گئی خیامت کی نشانیاں پورے ہو جارہے بعد میں اس کی تحقیق کرنے کے بعد ہم کو بھی معلوم ہوا کہ وہاں پر پانی کی پائپلن پھوٹی تھی اس کے عجل سے پانی بہت زیادہ زیادہ جانے کے وجہ سے نہرے بننے لگی تھی اور ایسے ویڈیوز بنانے والے لوگ حدیث کا سہارہ بھی لے رہے اب اس سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھئی حدیث کا سہارہ لیے تو ان کے پاس سنت ہے اس سے لوگوں کو ان کے اوپر یقین ہو جارہا اب یہ حدیث کیا پیش کر رہے دیکھو یہ بتا رہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کی زمین پر پھر سے ہریالی آ جائے اور نہرے بن جائے اب ایسے ویڈیوز کی سچائی کیا ہے اور صحیح حدیث کیا ہے میں آپ کو آج کر ویڈیو میں بتا دوں گا پہلے تو میں ویڈیوز بنانے والوں کو یہ بلنا چاہ رہوں کہ بھئی کیا ہے کیا کل صبح آری خیامت تم تو لارش خیامت کو تم لوگا دو اور آپ لوگا بھی یہ بات تو دھیان سے سن لو کہ کسی انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کسی انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کی بات سنے اور اس بات کو بینا تحقیق کرے آگے والے کو شیئر کر دیں مطلب آپ ایسے ویڈیوز دیکھ رہے اور اس کی تحقیق نہیں کر رہے اور آگے والے کو شیئر کر دیں ویڈیوز پھائلنا چال ہو جارہے اس سے ایک ڈر کا محلی بھائی جارہا لوگوں میں یہ غلط ہے کسی ایک انسان نے یہ ویڈیو دالا ہوں گا بس اس کے پیچھے سب ہی نے یہ ویڈیو بنانا چال ہو کر دیا بنانا لگ گے جو اس کی تشریح کیا ہے کچھ نہیں پتا کالی ویڈیو بنانا چال ہو کر دی اور یہ جو حدیث یہ لوگ پیش کر رہے یہ آدھی حدیث پیش کر رہے لوگا پوری حدیث کیا ہے سنیے اب آپ لوگا یہ حدیث صحیح مسلم سے لی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 157 ایک سو ستاون میں ڈسکرپشن میں لنک دوں گا دیکھ لو آپ لوگ سبھی حدیث کا مفہم ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری گھڑی تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ پیسہ بے شمار ہو جائے اتنا زیادہ ہو جائے کہ اگر ایک آدمی اپنے مال اور دولت میں سے زکاة نکالے تو اس کو زکاة لینے کے لیے کوئی بھی نہ ملے اور جب تک کہ عرب کے زمین پر پھر سے ہریالی آ جائے اور نہرے بہینے لگ جائے یہ ہے پوری حدیث کیا ہو گئے پورے نشانیاں کیا غریبی نہیں ہے دیش میں عرب میں غریبی نہیں ہے ابھی بھی ہے اب دنیا میں غریبی نہیں ہے ابھی بھی ہے اگر تم زکاة نکالے تو دنیا پاڑ پاک اس کو زیادہ ضرورت ہے زکاة کی بھل گئے اور جو یہ ہریالی آگئی نہرے بہینے لگ گئی جو بورے اس کی بھی ہم نے تحقیق کی جو تشریح کرنے والے ہیں محدثین ہوتے ہیں تشریح کرنے والے محدثین ہوتے ہیں اور جو علیماء اکرام ہیں انہوں نے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آخر وقت میں امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں آپ کو معلوم ہے خیامت سے پہلے جو اسو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام آنے والے ہیں تو اس وقت بہت سارے جنگیں ہوں گی ختل و گارت ہوں گا مسلمان ایمان والے ایک طرف ہوں گے اور ساری دنیا ایک طرف ہوں گے وہ ماحول بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھنا اپنے سب لوگوں کو تو تب بہت سارے لوگ جنگ میں چلے جائیں گے اور ختل و گارت کے وجہ سے جو اسو بستیاں ویران ہو جائیں گی تو پانی کا زیادہ استعمال نہیں ہوں گا وہاں پر تو جب عرب میں نہرے بہنے لگ جائیں گی اور ہریاری اڑ جائیں گے مطلب بستیاں ویران ہو جائیں گے تو وہاں پر جنگل ہو جائیں گا تو وہاں پر بری ہریاری آ جائیں گی تو یہ ہے اس کی پوری تشریح آپ سب لوگوں سے یہی گزائش ہے کہ کون سے بھی ویڈیو کو اگرچہ دیکھے تو اس کو پہلے تحقیق کرو پھر اس کو آگے بڑھاؤ اگر آپ کو نہیں معلوم ہونا تو آپ ہم کو شیئر کریے ہمارے میل آئی ڈی ڈسکریپچن میں ہے اگر آپ کو نہیں معلوم ہونا تو ہم کو شیئر کریے اگر ہمارے کو اچھا لگا تھا ہم اس پر انشاءاللہ ویڈیوز بنیں اب ایسے ویڈیوز کو دیکھ کر درنا پریشان ہونا غلط بات ہے ہاں لیکن یہ جو ویڈیوز بنائے جا رہے جو چاہ رہے ہیں ان کے وجہ سے ایک فائدہ ضرور ہوا لوگوں کو معلوم تو ہوا کہ ایک نہ ایک دن خیامت آنے والی ہے اس سے درنا چیئے بلگئے میں بھی سبھی ایمان والوں کو یہی بولنا چاہ رہوں کہ جو سبھی لوگ یہی بولنا چاہ رہوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو نیک عامال نیک نیت رکھو اور جو چیزہ اسلام میں بنائی ہے جو چیزوں کی اسلام میں بنائی ہے جو چیزہ اسلام میں حرام ہے ان چیزوں سے بچھو انشاءاللہ اس سے ہم سب اللہ تعالی ہم سب کو حفظ امان میں رکھیں گے اور یاد رکھو اگرچہ مسلمان کے عامال ایسے ہی خراب ہوتے رہیں گے تو پھر خیامت بہت نزدیک ہو جائیں گی بہت نزدیک ہے خیامت یاد رکھو اس لئے جل سے جلد توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو بے شک اللہ تعالی رحم کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو کی انفارمیشن اچھی لگی ویڈیو اگر سچے پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے لائک کریے اور سبسکرائب کریے اور یاد سے بل آئیکن کو دبائیے جس سے کہ آپ کو آگے کے ویڈیوز کی نوٹیفیشن مل جائے چلیے پھر نیکس نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی